نمشکر ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی اس پوٹنشل کی اس شکتی کی اس طاقت کی جس کے دوارہ آپ یونیورس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ریزلٹس کو پرابت کر سکتے ہیں کیا کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی شبد بول رہے تھے کہ وہی شبد کسی اور نے بول دیئے یا پھر کوئی کچھ بولنے والا تھا اور آپ نے وہ انٹیسپیٹ کر لیا کیا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب آپ پریشانی میں تھے رات بھر سوئے نہیں تبھی کسی کا فون آیا اور انہوں نے پوچھا کیا آپ ٹھیک ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگا رات آپ پریشانی میں تھے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کہا کہ مجھے یہ سپنا دکھائی دیا اور وہی سپنا آپ نے بھی دیکھا یا پھر کئی بار ایسا ہوا کہ جب آپ نے کسی سے کونٹیکٹ کرنا چاہا تو اچانک اس کی ایمیل آگئی اس کا میسیج یا اس کی کول آگئی یاد رکھے گا یہ انسیڈنسز یا کوئی انسیڈنسز نہیں ہیں یہ ایک سائنس ہے جو یونیورس میں چل رہی ہے اور جس کے بارے میں اب میڈیکل سائنس بھی ماننے لگی ہے جس کے بارے میں پہلے بہت سارے لوگ اسی کمیونکیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنی باتوں کو دوسرے کے منطق یا مستشک تک پہنچایا کرتے تھے جی ہاں پرینڈس میں بات کر رہا ہوں ٹیلی پیتھے کے اور اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ وشش پوائنٹ شیئر کروں گا انہیں آرام سے آسانی سے پکڑنے کی کوشش کریے گا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم ٹیلی پیتھک کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم یہی پتہ کریں گے کہ ٹیلی پیتھک کیا ہے ید پی ادھکانش لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے یعنی کہ اس کا کنیکشن کیا ہے یونیورس کے ساتھ یا یونیورسی ہے جو اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہا ہے میں جب 21 سال کا تھا میں نے ایک بک پڑی تھی اس بک کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اس کا نام ہے لو آف سکسس پہلے ہی ٹوپک میں جس کو ہم ماسٹر مائنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں اس کتاب میں مسٹر نیپولین ہل نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی گول کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انٹینشن کو ایتھر کو دیجئے ایتھر کا مطلب ہے ایک ایسا میڈیم جو یونیورس میں ہے ہوا کے علاوہ جسے ہم میریکل سبسٹرنس کہتے ہیں اور یہ ہے آپ کے آئیڈیا کو لے کر ان لوگوں تک اس آئیڈیا کو پہنچا دے گا جو اس آئیڈیا کو پورا کرنے میں آپ کی ساہتہ کریں گے کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی سائنٹیفک کتاب لکھے گئی ہے اور وہ بھی بہت سارے ریفرنس کو لے کر اس کے یہ پہلے ہی ٹوپک میں ہیں اس کے بعد آپ بہت سارے ایسے انبھاب اپنی لائف میں پائیں گے جہاں پر لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت آپ کے ساتھ کمیونکیشن کر رہی ہے دوسری چیز آپ اس ویڈیو میں یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے سیگنلز ہیں جن کے دوارہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ already کسی کے ساتھ اس ٹیلیپیتھک کنکشن میں ہیں اس کو میں ٹی سی لگ دیتا ہوں ٹیلیپیتھک کنکشن یعنی کہ کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ٹیلیپیتھک کنکشن کے ساتھ اس وقت جڑا ہوا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا ایک میننگ ہے اس کنکشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کنکشن کا جو بھی لاب یہ یونیورس آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو جرور لینے کی کوشش کریں اگر یہ سیگنلز آپ کو مل رہے ہیں تو ان کو نظر انداز مت کریے گا میں آپ کے ساتھ قریب قریب آٹھ سے دس سیگنل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہیں تو بہت سارے پر یہ آٹھ سے دس سیگنلز آپ امیڈیٹلی پکڑ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک پروسس شیئر کروں گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ٹیلیپیتھک کنکشن بنانا چاہتے ہیں اپنی بات کو اس کے مجھتشک تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس پروسس کو آپ کیسے لاغو کریں اور کس طرح سے اس ویجوالائزیشن کو پورا کریں یہ میں قریب ویریاب آپ کو سیون ٹو ایٹ سٹیپس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ان کو بھی نوٹ کر لیجے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس کو کریں گے جس کے ساتھ آپ کو رشتے کو ہیل کرنا ہے اس کے ساتھ کریں گے اگر آپ کسی ویکتی کو اپنا میسج دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کوئی ریسکیور یعنی کہ آپ کی سہتہ کرنے والا آئے آپ کا کوئی بیجنس پارٹنر بنے آپ کا کوئی ویشیش ویکتی ہے جس تک آپ اپنے خوبصورت ایموشن کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس پروسس کو آپ سمجھ جائیے گا اور یہی سے میں شروع کرتا ہوں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ دو باتیں شیئر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی کومنٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ رامورما بن کر آپ کے کومنٹ پر اپنا نمبر چھوڑتے ہیں کہ آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیں کرپیا کسی سے ایسے کونٹیکٹ مت کریے گا مجھ سے اگر کونٹیکٹ کرنا ہے تو رامورما.com پر جائیے یہ میری اوفیشل ویب سائٹ ہے کسی بھی ایرے گیرے نتوک ایرے سے آپ مجھے سمجھ کر بات مت کریے گا وہ ایک پروڈ ہے سپیم ہے دوسری بات ڈیسکرپشن بوکس میں دو وشیش پرکار کی آپ کے لیے میں ورکشوپ لے کر آیا ہوں اس کے لنک یہاں پر دیئے گئے ہیں ایک ہے میریکل ریٹریٹ جس میں میں ٹیلی پیتھی کو اور آگے لیول تک پڑھانے کی آپ کے ساتھ پرومیس کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر بہت فائدہ ملے گا آپ کو وہ ٹیکنیکس بھی ملیں گی میڈیٹیشن بھی ملے گا اور دوسری میری ورکشوپ ہے ہیلیور سبکونشس مائن جب آپ ٹیلی پیتھی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کسی چیز کا پریوب کر رہے ہیں اپنے سبکونشس مائن کا اور اگر آپ ٹیلی پیتھی کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مائن کو ہیل کرنا ہوگا کیسے ہیل کریں یہ ورکشوپ کا دوسرا جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دونوں ورکشوپ دو دو گھنٹے کی ہوں گی یہ فری آف کوسٹ ہے ہاں اس میں لیمٹیڈ سیٹ ہوتی ہیں تو آپ اپنا ریجسٹریشن کر کے اپنے سیڈیول کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیجے گا یا کسی ڈائری میں نوٹ کر لیجے گا اب بات کرتے ہیں ٹیلی پیتھی کی بیسیکلی ٹیلی پیتھی کا میننگ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بینا بولے بغیر کسی موبائل کے بغیر کسی چٹھی خط کے آپ اپنی بات کسی تک پہنچانا شروع کر دیں اور کمال کی بات ہے کہ وہ آدمی بھی اسے ویسے ہی ریسیو کرے جیسا آپ اسے پہنچانا چاہتے تھے یعنی کہ جو آپ کی انٹینشن ہے وہ انٹینشن دوسرے کے مستشک تک پہنچ جائے اور وہ وہی ریسپونس دیں جو آپ چاہتے ہیں تو سمجھ لیجے گا کہ ٹیلی پیتھی کی پروسس پوری ہو گئی ہے اس کا کنیکشن آپ کے یونیورس سے کیا ہے یہ آل لیڈی پروو ہو چکا ہے اور میں میریکل ریٹریٹ ٹام کی دو گھنٹے کی فری وکشوپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارے چاروں طرف ایک ایسا پروڈکٹ ہے جسے ہم میریکل سوشٹنس کہتے ہیں جس میں اپنا تھوٹ ہے جس کی اپنی انٹیلیجنس ہے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہر ایک تھوٹ کو لیتا ہے ہمارے ہر ایک تھوٹ کو لے کر اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب جب ہم جس جس کی چیز کے وشکتہ ہمارے ایک انٹیلسٹی کے ساتھ بنتی ہے ایک ہماری ایموشنل تیورتہ کے ساتھ اس چیز کو ہم چاہنا شروع کر دیتے ہیں اچانک وہ چیزیں ہماری لائف میں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک مووی کا ایک ڈائلوگ بھی ہے کہ جس چیز کو آپ شدت کے ساتھ چاہتے ہیں پورا یونیورس یعنی کے کائنات آپ تک اس چیز کو پہنچانے کے لیے یا آپ سے اس کی ملاقات کرانے کے لیے سارے کی ساری شردندر رشتی ہے جو پوزیٹیو ہیں یہاں تک اس کو اتنا ہی سمجھ لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ساہتہ کر رہا ہے کہ آپ کمیونکیشن کو صرف جو آئیمین وربل یا موبائل یا پھر آپ کا لیٹر کا کمیونکیشن ہے اس کے پری بھی کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں تک بھی اپنے کمیونکیشن کو پہنچا سکتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی یعنی کہ اگر آپ ایک انٹرپینیور ہیں ایک بزنس پرسن ہیں تو آپ اپنے لیے فائننسرز بزنس پارٹنر یا کلائنٹ کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم پروسس جانے اس سے پہلے جروری ہے کہ وہ سگنل کیا ہوں گے جن کے دوارہ اس وقت آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کا ٹیلی پیتھک کنکشن already established ہو چکا ہے پہلی چیز سمجھنے کی کوشش کریے گا پہلی چیز پرینٹ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے گے کہ کسی پرٹیکولر ویکتی کی اس سمیں ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے یعنی کہ آپ کو آبھاس ہونے لگتا ہے اس ایموشنل اسٹیٹ کا اور آپ یہ فیل کرنے لگتے ہیں سمجھ لیجے اس ویکتی کے ساتھ آپ کا ٹیلی پیتھک کنکشن اس وقت جڑا ہوا ہے دوسرا آپ یہ بھی سگنل لے سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ویکتی کے ساتھ سائلینٹلی بیٹھے ہو تو اس تمہیں آپ کو ایک وشیش پرکار کا آنند آ رہا ہو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ فیزیکلی سائلینس میں بیٹھا ضرور ہے پر مانو آپ اس سے بات کر رہے ہو یعنی کہ وہ سائلینس ہی اپنے آپ میں ایک کمیونکیشن ہو ایسا لگے گے کہ آپ کے ہیڈ کے اندر وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بات کہہ رہا ہے یہ مومنٹ بہت ہی گزب کے اور بہت ہی یونیک ہوتے ہیں جب لوگ آپس میں ایک ٹیلی پیتھک کنکشن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کئی بار جو آپ انٹیسپیٹ کر لیتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ کئی بار آپ نے انٹیسپیٹ کیا کہ دوسرا آدمی کیا ایون ورس بولنے والا ہے انہیں جب آپ انٹیسپیٹ کرنے لگتے ہیں آپ کئی بار آپ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر میں ہیں اچانک آپ نے گانا گنگنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ جیسی آپ باہر نکلے آپ کے فیملی کا کوئی میمبر اسے اللیڈی گنگنا رہا تھا ایسا کچھ ایسا لگتا ہے کہ مانو کوئی آبیچ میں ایک ایسی فورس ہے جو دونوں کو کنیکٹ کے بیٹھے ہیں چوتی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کی I mean thinking کو سمجھنے لگتے ہیں کہ کیا دوسرا آدمی سوچ رہا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اگر یہ آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہونے لگے تو کتنا بڑی بات ہے کہ جو گول آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہی دوسرا آدمی سوچ رہا ہے اگر یہ گھروں میں پتی پتنی کے بیچ میں اور باقی فیملی میمبرز کے بیچ میں ہو جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک ماحول آپ کی لائک میں بنے گا پانچوی چیز اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے فرنڈز اسے میں ہاں لکھتا ہوں پانچوی چیز یہ ہے کہ جب آپ پریشانی میں ہوں اور دوسرے آدمی آپ کو بتانے لگے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رات آپ کسی غلط ستھوٹ میں تھے یعنی کہ آپ کو کوئی چیز بودر کر رہی تھی اور آپ نے یہ جان بھی لیا کہ ہمیں پریشانی میں تھا اور دوسرے آدمی نے آپ کو بتا بھی دیا یعنی کہ دوسرے آدمی بے چین ہے کیونکہ آپ خوش نہیں ہیں سمجھ لیجئے کہ اس مومنٹ میں آپ اس آدمی کے ساتھ یا وہ آدمی آپ کے ساتھ یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلیپیتک کنکشن میں ہیں چھٹی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ فیسیکلی ایک ساتھ ہوتے ہیں دونوں جس کے ساتھ آپ کا ٹیلیپیتک کنکشن ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی اینرڈی پوری طرح سے مرج ہو دیاتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ مرجنگ ایمین اینرڈی ہے یوں سمجھیں کہ دونوں کا اورہ ایک ہو جاتا ہے اس سمیں ایک چیز بڑی خاص بیٹھتا ہوتی ہے اور وہ ہے ٹائم ڈسٹورشن ٹائم ڈسٹورشن کو سمجھیں کہ جب وہ بیٹھے رہتے ہیں تو انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ بات بھی زیادہ نہیں ہوئی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کتنے گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو چار گھنٹے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لگا ایسا کہ ابھی پندرہ ہی منٹ سے بیٹھے ہیں یہ ٹائم ڈسٹورشن جب بھی آپ کسی بیٹھتی کے ساتھ ہو رہا ہے فیجیکلی بیٹھ کر سمجھ لیجئے گا کہ آپ آپ اس کے ساتھ ٹیلی پیتھیکلی کنیکٹڈ ہو چکے ہیں ساتھوی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے کہا کہ کئی بار آپ کو کونسٹینٹلی اس ویکتی کے سپنے آتے ہیں اور کئی بار دونوں کو ایک ہی ڈریم آتے ہیں آٹھوی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پرسن اس کے ساتھ کونٹیکٹ می آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اچانک اس کی ایمیز دکھائی دی اور سڈنلی کہ آپ کی فون کی گھنٹی بج گئی سمجھ لیجئے اس سمیں آپ ٹیلی پیتھیکلی اس ویکتی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ اگر آپ کی لائف میں ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس پاور کو اپنی لائف میں محسوس کر رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ سگنلز ہمارے ساتھ سبھی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس کی ابھی ہم سائنس جانے بغیر اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوجیکلی اس کو سوچتے رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم پی ایچ ڈی کریں اور پھر ہماری عمر نکل جائے اسے بہتر ہے کہ آپ اس کا فائدہ ہی اٹھالو جب اس کو سائنس پوری طرح سے کھولنا شروع کرے گی تب بات کر لیں گے ویسے سائنس نے اس کو کھولنا شروع کر دیا وہ نام الگ الگ ہے quantum physics اس کا ایک پراروپ ہے جب ہماری thinking quantum میں چلتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ہماری process کیا ہوگی اس process کو سمجھ لیجے گا اور جس آدمی کے ساتھ آپ دبازی کے ساتھ مت کر گا میں اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے human connection بن رہے ہیں کسی کے ساتھ اسے ہم کیسے برباد کر دیتے میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ process کیسے آپ شروع کریں process کو ایک ایک point کو سمجھنا ہوگا اور اس process کو اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دس میں سے کم سے کم چھے جگہ آپ کو امیری سکسس مل رہی ہوگی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی connection آپ بنانا چاہتے ہیں کسی ویکتی کے ساتھ پہلی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی آپ آپ کی چچار طرف انرجی ہے اسے لے کر جائے آپ کہنا ہوگا کیوں نہیں لے کے جائے گی کسی کے لیے میرا کوئی selfish goal ہے یا میں کسی سے نیگیٹیو ریوینج لینا چاہتا ہوں تو یہ تھوٹ نہیں جائے گا آپ کہیں کہ کیوں نہیں جائے گا اس لیے نہیں جائے گا کہ آپ جس غلط تھوٹ کو کسی کو بھیج نا چاہتے ہو اسے کون بھیج گا نشط روپ سے یہ miracle substance جسے ہم اثر بھی کہتے ہیں یا جس کو universal intelligence کہتے ہیں اب ایک بات بتائیے کہ آپ بھی universal intelligence کے ہی پارٹ ہیں اور جس وقت اگنسٹ آپ سوچ رہے غلط وہ بھی universal intelligence کا ہی تو ایک انش ہے تو universal intelligence اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے دوسرے بچے کو کیوں نقصان پہنچائے گا آپ کے کہنے سے سمجھنے کی کوشش کریے گا تو آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے اس کے لیے دوسری بات کبھی بھی کسی کو منپلیٹ کرنے دیجئے گا کہ یہ تو آپ کی precondition ہے اب کون سی process ہوگی پہلی چیز سب سے پہلے آپ کو آرام سے بیٹھنا ہے جب آپ آرام سے بیٹھیں تو کچھ دیر تک اپنے سانسوں کو سامانی کریں آپ کو اپنے اندر کے بھوکم پہ اگر کوئی چل رہا ہے تو چل رہا ہے تو اسے بند کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ کے اندر ہی ایموشنل ارث چل رہا ہے آپ ایموشنل لی ڈسٹرپڈ ہیں آپ کی بوڑی میں انگزائیٹی چل رہی ہے تو آپ کبھی بھی فوکس نہیں کر پائیں گے اپنے تھوٹ کے اوپر اور آپ بینہ مطلب ڈالتے رہیں گے بینہ مطلب آپ پریس ڈالتے رہیں گے دماغ کے اوپر فائدہ نہیں ہوگا تو پہلے کچھ دیر کے جب آپ اس کو بنا لیں تو ویزول آئیز کریں کہ وہ آدمی ریڈی ہے آپ کے ساتھ کمیونی کرنے کے لئے اور اب جب آپ امیجن کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے ریڈی ہے پوری طرح سے تو آپ دوسرا کام کریں گے کہ ایک signal لیں گے signal of yes or no yes اور no آپ پوچھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ کمیونی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر دو چیزیں ہوں گی یا تو وہ yes کہے گا یا پھر دبی دبی سی yes کہے گا آپ خود محسوس کریں گے اگر اس نے yes کہ دیا تو ہم تیسرے step پر چلیں گے پر آپ کا سوال ہوگا اگر اس نے no کہہ دیا اندر سے ایک آواز آرہی ہے کہ no کہہ رہے ہیں تو آپ imagine کریے کہ کچھ دیر کے لئے آپ اس کے ساتھ communicate کریے پوچھ کہ وہ ابھی بات کرنے کے لئے what needs to happen ایسا کیا گھٹیت ہونا چاہئے کہ وہ آپ سے بات کرنے لئے تیار ہو جائے تو suddenly کچھ بات یاد آئیں گے آپ سے وہ نراج ہے یا آپ اس سے نراج ہیں یا اب آپ سے کریں گے تو issue ریزول ہو جائے گا پھر آپ جیسے yes سنیں تو اب آپ تیسرے پارٹ پر تیسرے step پر جائیں گے تیسرا step کیا ہوگا تیسرا step یہ ہوگا کہ اب آپ اس intention کو imagine کریں جس intention کو بھیجنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز بھیجنا چاہتے ہیں مان لیتے آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے بیزنس میں پیسہ لگائیے میوچول بینیفیٹ پر تو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیا آپ نے اندر کہ آپ اس آدمی سے فائننشل سپورٹ چاہتے ہیں بٹ آپ وائدہ کر رہے ہیں کہ اس کا جتنا بھی بینیفیٹ سین وہ آپ کو ملیں گے اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ بگاڑ رکھا ہے اور آپ اس رشتے کو ہیل کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی چھما یاچنا اس لیے نہیں بھیجیں کہ آپ دوبارہ پریشان کرنے کے لیے اس کے اوپر نیگیٹیو انرجی پھینکنے کے لیے اس کے اوپر گصہ کرنے کے لیے آپ اسے اپنے امین پالے میں لارہے ہو بلکہ چھما یاچنا اس لیے کریں گے اور کہیں گے کہ اس بار میں چھما یاچنا چاہتا ہوں اور یہ پوری آپ اسے پھر پریشان کریں گے تو یہ سیڈیسٹ نیچر یہاں پر کام نہیں کرے گی آپ کی انٹینشن یہاں پر فیل ہو جائے گی اب آپ جو بھی انٹینشن آپ دینا چاہتے ہیں اس انٹینشن کو پوری طرح س کلیاریٹی کے ساتھ ویزویل آئیز بھی کریں یعنی شبدوں ایک مووی میں بنانا شروع کریں جب تک آپ ان ویزویل کو کلیاری نہیں دیکھیں گے تو آپ کیا دیں گے سامنے والے کو اب اس کے بعد جب آپ نے اتنا کام کر لیا تو چوتھا کام آپ کریں چوتھا سٹیپ جب امپورٹنٹ ہے now imagine کرو کہ this person is sitting before you face to face اور جب وہ بیٹھا ہوگا تو نشید روپ سے چونکہ وہ آپ کا جاننے والا ہے اب تو آپ اس کے چہرے کو بھی جانتے ہیں اور imagine کریں کہ وہ face to face بیٹھا ہو ہے اور آپ کے بیچ میں کوئی بھی objection کی لیئر نہیں ہے اور آپ کے بیچ کا جو environment ہے وہ بہت ہی آپ کہ سکتے ہیں کہ friendly ہے harmony کے ساتھ ہے اور چونکہ وہ ready ہے تیار ہے لینے کے لیے تو پانچوہ کام میں شروع کریں گے اور پانچوے کام میں کیا کریں گے کہ now imagine کریں کہ جو آپ کا thought ہے جس میں کچھ imezes بھی ہیں جس میں کچھ counts بھی ہیں اور جن میں کچھ آپ کی sensations بھی ہیں وہ پورا ایک package بن کر imagine کر کہ it is traveling to that person's mind یہ travel کرتا ہوا اس آدمی کے مستش تک جا رہا ہے اس کو آپ بہت طریقے سے imagine کر سکتے ہیں کہ آپ کے mind سے یہ thought پورا پورا ایک gift pack کی طرح ایک energy کے جھوکے کی طرح bubble of energy کی طرح bubble of blessings کی طرح travel کرتے دھی رہ سامنے والے وقتی کے مستش تک جا رہا ہے اور یہاں پر آپ چھٹا کام کریں اور imagine کریں کہ that person is receiving it یعنی کہ وہ receiver ہے وہ پوری طرح سے اس کو yes کے ساتھ لے رہا ہے یہاں پر اتنے سے کام نہیں چلے گا یہاں پر آپ بہت دیر تک ایک visualisation کریں گے that the face of that person is very positive smiling that every cell of that person positively behave کر رہی ہے آپ کے message کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویکتی کا اور بہت ہی positive اور بہت ہی rich ہوتا جا رہا ہے آپ یہاں سے یہ بھی دیکھنا شروع کریں گے کہ جو intention آپ نے بھیجی تھی وہ ویکتی ان steps کو لے رہا ہے اور آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک rich connection بن رہا ہے future کے لیے ہے کہ جو تھوٹ آپ نے لیا تھا اس تھوٹ کو پوری طرح سے اپنے mind سے بہار کر دیں یعنی کہ اس کو نکال دیں یعنی کہ اس تھوٹ سے اپنا پیچھا چھوڑ ڈالیں اب وہ تھوٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ اگر مجھے وہ تھوٹ دینا ہیں تو پھر نئے طریقے سے شروع کریں گے آپ اگلی صبح پھر بیٹھ جائیں گے اور تھوٹ کو دے کر پورا پورا ان کو دیں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں سے آپ دو چیزے ہوتی ہیں یہاں پر یہ دو چیزے اور بھی ہوتی ہیں ایمیجنیشن میں ایک ہوتا ہے فیوچر پیسنگ اور ایک ہوتا ہے چیکنگ یہ بھی آپ کو کر لینا چاہیے تو اب آپ کے پاس سمجھ یہ کہ نائن سٹیپ ہو گئے یعنی کہ جب آپ اس پروسس کو کر رہے ہیں تو آپ اندر سے کتنے نشجت ہو رہے ہیں آپ کے اندر نشجت تا کی کتنی ایموشن آ رہی ہے کہ یہ آدمی یس کر رہا ہے اگر وہ یس کر رہا ہے اور وہی سیجھے ہو رہی ہے جو آپ چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے اس کو future pacing کر لی ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اب دوبارہ شروع کریں اور ایک 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 سٹیپ کو طرح سے وہ ویسا نہیں ہو رہا ہے جیسے intention آپ چاہتے تھے تو now you can repeat this process اور اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیلی پیتھک کنکشن کو ایزی لی بنانا شروع کر دیں گے کوشش کر یہ آپ کے پاس ایک دیوائن پاور ہے اس کا مشیوز مت کر جلدی ہی آپ پائیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو ہیل کر رہے ہیں اور من پسند لوگوں کو اپنی لائف میں منفیسٹ بھی کر رہے ہیں آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو کومنٹ جرور لکھے گا اور دونوں ورکش موسیقی